اسلام علیکم ناظرین میں مرین فاطمہ ریال سپی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آجے دیکھتے ہیں آجے دس اہم خبریں سعودی ولی احشدہ محمد بن سلمان کو روز کے صدر پوتی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے ٹیلی فون رابطے کے دوران دونوں رنگمہوں نے دو طرفہ تعلقات جو دونوں ملکوں کو خلیم لاتے ہیں اور انہیں دونوں دو ملکوں اور عبان کی مفادات میں مختلف شعبوں میں فراغ دنے پر تفادلہ خیال کیا گیا خابس اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مجید اقسا میں داخل ہو کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کی رتیجے میں سترہ نمازی شدید جخمی ہو گئے نمازیوں کے اتجاج کرنے پر اسرائیلی پولیس کے اہلگاروں نے بزرگوں کو تک تشدد کا نشانہ بنایا روس نے یوکرین کے شہر ماریپول کا کرڑول حاصل کرنے کے دعویٰ کرتے ہوئے یوکرینی فوج کو شہر میں ہتھیار ڈالنے کا ایڈی میٹم دے دیا روس اور یوکرین افاج کے درمیان گھماسان کی لڑائی کے بعد یوکرینی افاج دفاع انداز اختیار کر چکے ہیں اور روسی افاج کا پلہ بھاری ہے صدر پوتین کے حکم پر برطانی وزیراعظم بورس جامسن اور متعدد آلہ حکومت عدداروں کے روس میں داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی یوکرین پر حملے کے بعد برطانیہ نے روس پر اقتصادی اور معاشی پابندی آیت کر دیئے تھے جس کے جواب میں روس نے بھی برطانیہ پر پابندیاں آیت کر دی ہیں ایٹیلی روسی بحری جہاز کے لیے اپنے بندرگاہیں بند کر دے گا جن میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے چوبیس ویبری سے اپنا جھنڈا تبدیل کیا ہے جو بحری جہاز اس وقت اطالبی بندرگاہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں اپنی تجارتی سرکرمیاں ختم کرنے کے بعد فوری طور پر ملک چھوڑنا ہوگا مارس کو یورپی کمیشن کے صدر ارزول آوان ڈیرلین نے یوکرین میں روس کے جاری خصوصی فوجی آپریشن کے درمیان یورپی یونین ای یو کے ممالک سے جلد اجلد یوکرین کو مجھد ہتھیار فرام کرنے کی اپنیل کی ہے زلو نامی بحری جہاز مصر سے مارٹا شکڑوں ٹن اندھن لے کر روانا ہوا تھا تیونس کے ساحل پر بحری جہاز کو انتہائی خراب موسم کا سامنا کرنا پڑا مصر سے مارٹا ساس سو پچاس ٹن اندھن لے جانے والا بحری جہاز تیونس کے جنوب مشرق سائل پر ڈوب گیا یوکرین سے ہندوستان واپس لوڑنے والے طلبان نے دہلی کے جنترمنتر پر مظاہرہ کیا مظاہرین طلبان کا مطالبہ ہے کہ انہیں تعلیم پوری کرنے کے لیے ہندوستانی داروں میں داخلہ دلایا جائے طلبان کے والدین بھی اس موقع پر موجود رہے اپگرام طالبان نے پاکستان کو کیا خبردار کہا سرحد علاقوں میں روکن حملے سے باز رہے طالبان کے اختدار میں آنے کے بعد سے پاک افغان سرحد پر پکشیبگی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اسگریت پسند افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشتگردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ریاست آسا میں گرد و جمع کے ساتھ دفانی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے جس کے نتیجے میں جودہ افراد حلاق اور متعدد جخمی ہو گئے آسا میں دفان اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے نظام جندہی کا مفلوچ کر کے رکھ دیا سڑکیں طالب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور بڑی تیداد میں درخت جڑ سے اکھڑ کر گر گئے اور درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں تو یہ تھی ناظرین آج کے دست اہم خبریں ایسے ہی اینڈ پروڑوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ گھولے اب مجھے دیجے جازت اللہ حافظ